آئی دوستو اسلام علیکم کیسا آپ لوگ میرام نبیل ہے آئیو اس 13 کے نیومیرس آپ کو نئے نئے فیچرز میں نے بتایا ہے اور ان فیچرز میں آج کا جو فیچر ہے وہ سب سے خاص ہو جارہا ہے ابھی تک کے آئیو اس 13 کے جتنے بھی فیچرز ہے اس سے ریلیٹڈ میں نے ایک پلیلیش بنایا ہے آئیو اس 13 کے ہندی ویڈیوز کی وہ ہمارے دسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گی وہاں سے جا کے اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور نیومیرس نئے نئے فیچرز آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس 13 کے لیکن آج کا جو فیچر میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بہت زیادہ بہترین ہونے والا ہے بہت زیادہ amazing ہونے والا ہے اگر آپ multiple apple devices use کرتے ہو یا single apple device بھی use کرتے ہو تو آج کا جو فیچر ہے بہت زیادہ important ہے پہلے آتا تھا find my iphone اور اس کے ساتھ آتا تھا find my friends apple نے اب اس کو ایک کر دیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے find my لیکن یہ find my جو application ہے کیا یہ صرف ایک application ہے یا اس کے اندر جو ہے بہت کچھ آپ کو خاص دیکھنے ملنے والا ہے یہی میں آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں find my iphone یہ والا جو فیچر ہے جس سے آپ اپنے lost apple device کو ڈھونڈ سکتے ہیں اس سے related جو ویڈیو ہے آپ کو i button میں مل جائے گا نیچے description box میں مل جائے گا iOS 12 پہ جو لوگ ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں iOS 13 بہت سارے لوگوں نے beta version download کیا ہے بہت سارے لوگ جو ہے stable version کا ویڈ کر رہے ہیں تو جب ہی بھی iOS 13 آپ کے device میں آئے گا آپ کو ملے گا یہ find my name کا option اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر آپ کا iphone اگر کسی نے چوری کر لیا یا اگر آپ کا iphone گم گیا اور چور نے یا جس کو ملا ہے اس نے اس کا wifi off کر دیا data off کر دیا اس کا bluetooth بھی off کر دیا تو بھی آپ کا iphone کا جو location ہے اس کو آپ track کر پائیں گے ہے نا ایک طب amazing چیز کیسے ہوتا ہے یہی آپ کو آج اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں find my application کا جو application ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے کام دھتا ہے جب آپ اس کو open کریں گے تو اس type کا آپ کو interface دیکھنے ملے گا یہاں پہ دیکھئے satellite والا image یہاں پہ دکھا رہا ہے میرے جتنے apple devices سبھی گھر میں یہ تو یہاں ہی پہ وہ دکھا رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ اوپر دیکھیں گے تو ایک آئے والا button ہے اس کے اندر آپ map کا view select کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نیچے جاتے ہو تو آپ کو miles اور kilometer میں جو بھی unit آپ کو select کرنا ہے اس کا option دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد اگر یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ والا marker تو اس سے آپ کی current جو device کی location ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی اس کے ذریعے سے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے list of devices آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی apple کے devices آپ کے پاس ہے جس سے آپ نے ابھی کونسے device is active ہے ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ملتا ہے people والا tab یہ people والا tab ہے اس کے اندر آپ اپنے کسی بھی دوست کا رشتدار کا اپنے wife کا کے husband کا یہاں پہ ان کا device بھی add کر کے رکھ سکتے ہو کبھی چوری ہو گیا ان کا phone یا کوئی بھی problem آتا ہے تو یہاں سے اس کو track up کر سکتے ہو ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو ہے آپ دھیان بھی رکھ سکتے ہو سبوز آپ کا بچہ ہے کہیں گیا ہے دور یا آپ کا جو spouse ہے کہیں دور گیا ہے آپ کو ان کی فکر ہو رہی ہے تو یہیں سے آپ ان کی location بھی track کر سکتے ہو اور ان کے بس complete control ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کتنے دیر کے لئے location share کرنا چاہتے ہے کیا indefinitely کرنا چاہتے ہے یا تورے time کے لئے کرنا چاہتے تو یہ settings ان کے iPhone میں ہوتی ہے اسی طرح سے آپ یہاں پہ share my location پہ کلک کر کے جس کسی دوست کو آپ کو اپنا location share کرنا ہے یہاں سے select کر سکتے ہے third tab جو آتا ہے دوستو یہاں پہ می والا option ہے می والے option میں آپ جائیں گے تو آپ current address ہے آپ iPhone location دکھائے گا share my location option on off allow friend request option ہے جس on off کر سکتے friend request ہے friend request آپ location جان جان گا تو وہ بھی آپ کو ملے گی receive location updates کا option ہے جس پہ دوستو آپ اس پہ واپس آگیا ہم اب یہاں پہ آپ بتاتا ہوں کس طریقے سے برا system کام کرے گا کیسے آپ device offline ہے پہلے find my iPhone کا بنائی video تو ہے اس پہ میں play sound کر سکتا ہوں وہ کہ پہ ہے اس کے location کے directions پہ میں click کر کے navigate کر جا سکتا ہوں یہ پہ notification tab ہے اس کے نیچے آپ دیکھیں notify when found کا option ہے اگر آپ اس کو mark as lost کرتے ہو تو یہاں anonimous system بنایا ہے یہ anonimous system جو ہے آپ phone کے ساتھ یا apple device اس طریقے سے عام کرتا ہے کہ آپ device offline بھی ہو تو بھی device جب lost mode میں ہوتا ہے تو bluetooth signal emit کرتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے اس device location اب آپ بولیں کہ location کا privacy leak ہو سکتا ہے کو ہماری location معلوم اس apple بھی ہو سکتی ہے apple نے پورا system end to end encrypted بنائے ہے اس location Apple کو نہیں پتا چلے گا آپ جو product generate کرے گا ایک key جو جائے apple کے server پہ apple اپنے جتنے بھی apple users ہیں ان کے devices پہ encrypted key کو send کر دے گا جتنے apple users کے devices پہ encrypted send ہو جائے گی اور iphone جب bluetooth signal emit کرے گا جس sensitive location information ہو گی تو وہ devices اس location information کو apple کی server تک encrypt کر کے پہ جائیں گے اور apple جو key آپ کا device جو آپ کے پاس ہے وہ generate کرے گا اس device تک location کو encrypted format میں پہ چائے گی اور device کی ہے اس سے encrypted location ہے وہ decrypt ہو جائے گا اور device location track ہو جائے گا یہ ایک بہت دوستو ضبردست feature apple neskala iOS 13 کے اندر سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ میری بات اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئی لیکن ایک بات دھیان Bluetooth and data is off even if اس کے اندر sim card نہیں ہے تو دوستو کیسا لگ iOS 13 کا یہ خطرناک feature چورو کی تو بلکل ہوا ٹائیڈ ہو جائے جو آپ phone چوری کرے گا اس phone کو parts کے market میں بہن پڑے گا جس کسی Apple iPhone ملے جو iOS 13 پر run کر رہا ہے وہ مجبور ہو جائے اگر اس کو یہ بات پتا ہے آپ phone return کرنے پر اور نہیں بھی کرتا ہے تو بھی آپ اس کا phone کو track کر پائیں گے میرے حضر سے اگر اگر آپ بولنگے لگتا نہیں لیکن کچھ لوگوں کے لئے نیگی پوائنٹ ہو سکتا ہے ایک 2nd network connectivity نہیں ہے اور اگر آپ پاس ایک device ہے تو آپ اپنے friend سے یا PC میں login کر کے phone کو ڈھونڈ